اسلام علیکم ویلکم ٹو می چائنل فیملی دستر خان آج ہم بنانے جا رہے ہیں فرنی یہ دودھ اور چاول کی بنتی ہے چاول کو اس میں بھی سا جاتا ہے اس لس کا نام فرنی ہے یہ دیکھئے ہم نے ایک لٹر دودھ لیا ہے سات سے آٹھ کاجو سات سے آٹھ بادام لیا ہے آدھا کپ چاول لیے ہیں چاول کو ہم نے بگو دیا تھا اس میں ہم نے ہری لائچی لی ہے بگو دیئے ہیں تاکہ ہم اس کے ساتھ پیسیں گے ہم نے پونا کپ شکر لیا ہے ہم نے ایک کپ نہیں ہے ایک کپ سے تھوڑا کم ہے یہ ہم نے کیسر کے دھاگے لیا ہے ہم نے ایک لٹر دودھ کو گرم کر لیا ہے دودھ میں بائل آ گئے ہیں اب ہم اس میں کیسر کے دس سے پندر دھاگے ڈالیں گے تاکہ اس میں دودھ میں اس کا کلر اچھے سے آ جائے اور اس کے خوشبو بھی آ جائے یہ دیکھئے ہمیں بلا دیئے ہیں تاکہ گرم دودھ میں اس کا کلر بہتی اچھے سے آ جائے گا اور اس کے خوشبو بھی آ جائے گی یہ دیکھئے ہم چاول کو پیس لیں گے ہم نے ساری چیزوں کو اس میں ڈال دیں گے مگر یہ جو پانی تھا ہم نے اس کو الگ بردن میں نکال لیا ہے اور یہ ڈائی فروٹس اور چاول ان سب کو ہم نے پیس لیا ہے ہم نے بہت باریک نہیں دردرہ رکھا ہے اب ہم دودھ میں ان ساری چیزوں کو ملا دیں گے چاول رائی فروٹس الائچی پورڈر الائچی یہ سب ہم نے اس میں دودھ میں ڈال دیا ہے اور یہ ہم نے اچھو پانی رکھے تھے اس سے ہم نے وارڈی کو بھی کھانگال کے ڈال دیا ہے یہ دیکھئے اب ہماری خیر گاڑی ہو رہی ہے یعنی ہمارا چاول گل گیا ہے ہم نے اسے دیکھ لیا تھا اس کے بعد ہم نے شکر ڈالا ہے آپ بھی ضرور دیکھ لیجئے گا پہلے چاول گل جائے اس کے بعد ہی شکر ڈالیے گا کیونکہ چاول پھر کڑکی رہ جائیں گے برابر سے گلیں گے نہیں یہ دیکھئے ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہم نے چاول کو دیکھا تھا وہ ہمارا گل گیا تھا اس لئے ہم نے شکر ڈالی ہے آپ بھی پہلے چاول کو دیکھ لیجئے گا اس کے بعد ہی شکر ڈالیے گا ہم نے شکر ڈالنے کے بعد کافی خیر کو پکایا ہے یہ دیکھئے ہماری خیر اچھے سے پک گئی ہے گاڑی ہو گئی ہے اسے آپ اتار لیں اور ہم نے اسے تھوڑا تھنڈا کرنے کے بعد اس میں کیوڑا وارٹر ڈال رہے ہیں خریش بھو کے لیے اگر آپ کو کیوڑا وارٹر نہیں پسند ہے تو آپ کوئی دوسرا بھی ایسنس یوز کر سکتے ہیں اور اسے چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں نکال کے فریز میں رکھ دیں تاکہ یہ ویسے ہی جنگ جائے گی اس شیپ میں آپ نکالیں گے اسے مٹھی کے پلر میں نکالا جاتا ہے مگر ہمارے پاس نہیں تھا اس لئے ہم نے اپنے بٹن میں سرف کرو کے آپ کو دکھایا ہے یہ دیکھئے کہ یہ ریکم جم گئی ہے اس کے اوپر ہم نے پھرے ڈائی فروٹ سے سجا دیا ہے